ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مؤمنین مؤمنات مرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرومین بانے آنے مجلس کے مرومین استاد شہید صفت جعفر شہیدار فسانی گروہ کو پڑھ کر باشت امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات بیجھے اللہ حول والا قوة اللہ امام باللہ العلی العزیم عزبن اللہ و نعم البکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یمن الحیفین و یونجس صالحین و یعظاو المستکبرین و یولگ ملوکا و یستخلف آخرین و سلات و سلام و لرسول ثغلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی شدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید و ما خلقت الجنن والانساء لا یعبدون سلوات بید محمد اللہ الرحمن الرحیم حسد زہران سید الشہدہ مائے مورم العرام شوتی شب پروردگار نے انسان کو خلق کر کر اس کی ادایت کا انتظام خود کیا ہے خدا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے جب انسان دنیا میں کوئی چیز دیزائن کرتا ہے بناتا ہے یا کوئی آرچیٹیکٹر اگر کسی بلڈنگ کو دیزائن کرتا ہے اس کا نقشہ تو وہ جانتا ہے کہ کل کو اگر اسے دوبارہ رینویٹ کرنا پڑے گا تو کہاں سے اس کی الیکٹرسٹی کنیکٹ ہو رہی ہے کہاں سے اس کی دوسری سینیٹری کنیکٹ ہو رہی ہے اس کی پائپ لائن کہاں سے ہے لیکن جو اس نقشہ کو نہ جانتا ہو اور اس گھر کو سعی کرنا چاہے تو وہ سوائے توڑ پھوڑ کے اور کچھ نہیں کر سکے گا کبھی کہیں سے توڑے گا دیکھے گا یہاں نہیں ہے کچھ کبھی کہیں اور سے توڑے گا خب انسان جب خود اپنے لئے قانون بناتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ اسے اپنا خود پتہ ہی نہیں ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے جیسے کوئی بھی آئے آپ بولے اس گھر کو صحیح کر دو لیکن اس گھر کا اگر نقشہ نہ ہو تو اس کے ظاہر کو دیکھے گا تو اسی صاحب سے کام کرے گا انسان بھی اپنی زندگی کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے لئے قانون ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ناقام ہے آپ کے سامنے ناقام ہے کتنے عرصہ ہو گیا انسانیت کو اور کتنے ہمارے ان قریب میں وہ دعویٰ کرنے والی حکومتیں دولتیں سسٹم کہ ہم انسانیت کے لئے ہیں آج آپ ان کا حال دیکھ لیں پچھلے کئی سو سالوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ظاہرن انسان کو چلانے کے لئے آج خود تنزلی کا شکار ہے خود ان کا اپنا اقتصادی نظام انسانیت یا دوسرا سسٹم کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے لئے باقا کا انتظام نہیں کر سکتا کیونکہ انسان اپنے ظاہر کو صرف دیکھتے ہوئے اپنے باطن سے باخبر ہے انسان ظاہر میں دیکھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں لیکن اس کے باطن میں لالچ ہے ہرس ہے منافقت ہے خب یہ اس کو دیکھ کر وہ قانون نہیں بناتا قانون اس کے سارے ظاہری ہیں جبکہ اللہ نے جو قانون بنائے اور جن کو بھیجا کہ وہ قوانین کو اجراء کریں وہ انسان کے باطن سے واقف تھے قرآن جب نبیوں کو بھیج رہا ہے جب نبی کی بات کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے وہ جو زکیہم یعنی وہ تمہارا تذکیہ کرنے آئے ہیں بے شک تمہارے لئے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تم حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن جو اصل چیز ان کی ہے وہ تذکیہ کر رہے ہیں وہ تمہیں اندر سے پاک کر رہے ہیں یہ تذکیہ کوئی سسٹم دنیا کا کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے نظام کے اور اللہ کے ولی کے کوئی بھی انسان کے وجود کو پاک نہیں کر سکتا وہ وجود کیونکہ وہ صفاتِ الٰہی کا مظہر ہے وہ وجود ہر دور میں اللہ نے اپنی حجت کو ضرور زمین پر رکھا ہے آج بھی انسان متلاشی ہے آج ظاہری طور پر دیکھیں انسان ترقی آفتہ ہے ظاہری طور پر آپ دیکھیں انسان کتنا ترقی کر گیا ہے نیا ٹیلسکوپ دیکھیں وہ کیا کیا تصویریں کھیج کر جو ہے وہ گلیکسیز کی بھیج رہا ہے وہ نہیں کتنی تاؤزن گلیکسیز اور کہاں کہاں اور کتنا ملین لائٹ ائرز کا ڈیفرنس ہے ہماری زمین سے ان گلیکسیز کا انسان کتنی تقریق کر گیا ہے انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے انسان جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ابھی تو تھوڑے دنوں میں مجلس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی آپ چیٹ جی بی ٹی میں لکھیں مولانا نصرت مجلس وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے گا ابھی دور اس طرح کا آگیا ہے آہستہ آہستہ انسان ظاہری طور پر ریبورٹس گاڑیاں الیکٹرونک بغیر ڈرائیور کے ہر چیز آٹومیٹڈ ہے ہم لوگ تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں وہی لگ غلق بات ہے لیکن دنیا تو بہت آگے جا رہی ہے دنیا تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے مین لیس جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آگنائزڈ ہے آپ کو یاد داشت کرنے کے لیے پیپر پینٹ کی ضرورت نہیں ہے سب سوفیر ہے سب اپلیکیشنز ہے آپ کے ذہن میں ایک بھی کانٹیکٹ کا نمبر یاد نہیں آپ کا موبائل ہزاروں نمبر سیف کی ہوئے اور آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بس ہیلو سری کریں وہ سارے گولے میں لازے گی وہ کیا ہے یعنی انسان ترقی کر گیا ہے ظاہری طور پر انسان ترقی کر گیا ہے مگر حقیقتا انسان تنزلی کی طرف ہے انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں رہی آپ دیکھیں انسان کی اپنی قدر و قیمت ختم ہوتی جا رہی ہے آج معاشرے میں برائیاں بےہودگیاں بےہیائی حلال کو حرام حرام کو حلال اصلا کوئی حدود الہی کی پاسداری ہے ہی نہیں آپ اپنا ڈی وی گول کے دیکھ لیں آپ اپنے میڈیا گول کے دیکھ لیں آپ آپ دوسرے معاشرے کو بعد میں دیکھئے آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں آپ کہاں ہے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی خدا ہے اصلا کوئی خوف خدا ہے اصلا کوئی نظام الہی ہے اور اتنے جو دعوے دار بنے رہتے ہیں ہمارے لوگ دین نمہ لوگ میں کہوں گا کہ جہاں وہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو جو ہے وہ وعبال مچا لیتے ہیں اور ملک میں ملک اسلام کے نام پر احضار آپ جتنا انکار کر لیں لا الہ اللہ کے لئے آپ کے انکار کرنے سے وجود میں فرق نہیں پڑ جاتا کسی چیز نہ بھی ہو مسلمان میجورٹی میں تو مسلمان ہی ہے خود دوسرے بھی جو مذہب ہیں وہ بھی بہرحال انسانیت کی پاسداری ہے کہیں پہ بھی عیسائیت کے اندر انسان کو بامال کرنا انسانیت کو تباہ کرنا کہیں پہ بھی نہیں ہے الہی مذہب ہے وہ بھی بے شک بھی دیکھ لیں آپ کوئی بھی مذہب انسان کو تظلیل کرنے کے لئے نہیں آیا انسان کو عزت دینے کے لئے آیا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج انسان کس طرف جا رہا ہے کسی چیز کی کمی ہے آج معاشرے میں کیا چیز ہے کہ جو معاشرے میں نہیں ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ قلب سے نہیں ہے زبان پر ہے قلب پر نہیں جب لا الہ اللہ انسان کے وجود پر اثر کر جائے تو اس کے آزہ اور جوارے قلب کا لشکر بن جاتے ہیں یعنی پھر اس کا ہاتھ اگر چوری کر رہا ہے غلط اٹھ رہا ہے تو اس کا قلب اسے سگنل دیتا ہے کیونکہ جو بھی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے اسے کوئی اور نہیں اسے خود مالک کے یوم دین دیکھ رہا ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے جو خود جج ہے خود جج گناہ کو دیکھ رہا ہے باقی جس نے چھپاو گئے وہ خود جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے شخص آیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا کہا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون کرے گا میں قیامت ہوگی حساب کون کرے گا اب انسان دنیا بھی دیکھتا ہے جان کون لیتا ہے بھئی خدا لیتا ہے لیکن آتے تو حضرت اسرائیل ہیں تو حضرت اسرائیل خدا نے بھیجا ہے ان کی ڈیوٹی ہے اور سب کے اوپر حضرت اسرائیل نہیں آتے حضرت اسرائیل کی بھی اپنی پورا لشک ان کے ساتھ اور لوگ ہیں حضرت اسرائیل خود تو بڑی شخصیتوں کے بعد جاتے ہیں انہوں ہائی پروٹوگول ہے ان کا ہے ہر کسی کے بعد وہ نہیں خود نہیں آتے بس ہم بارش خدا بھیجتا ہے لیکن اللہ نے معمور کیا آیا ہے اسی طرح ہر چیز کو خدا نے معمور کیا آیا ہے لیکن کرتا خدا ہے شخص نے کہا ہے یا رسول اللہ قیامت میں کون حساب کتاب کرے گا سوال تو تھا کہ پھر کوئی اور کرے گا نبی اپنی امتوں پر شاید تو ہیں نہیں یا رسول نے کہا کہ قیامت میں حساب کتاب خود خدا کرے گا تو وہ مسکرانے لگا رسول اللہ خدا نے اللہ مسکرانے کیوں رہے ہو کہا وہ پھر رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ بخش دے گا خب یہ کیا ہے یہ لا الہ اللہ یہ توحید ہے یہ اپنے خدا کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرنا شروع کر دو نہیں مطلب جو خدا کو جانتا ہو اس کی شرمندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا مطلب آپ بچے کے سامنے گناہ کریں گے بچے بیٹھا ہو کمرے میں کوئی نہیں ہے بچے ہے چھوٹا اس کو پتا بھی نہیں ہے آپ کو شرم آئے گی مطلب کبھی بچے موبائل سائٹ کھل گئی نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں سسٹم ہی ایسا ہے کہ سسٹم آپ کا تو ہے نہیں سسٹم انہوں نے بنایا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس برباد ہو چیز آ جاتی ہے آپ نہ بھی چاہیں آپ نوہ سن رہے ہیں مجلس سن رہے ہیں کچھ بھی آ جاتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا نظام پورا ہوا ہے اب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی کمرے پہ بیٹا ہوئے آپ جلدی جلدی اس کو بند کرو اس کو کیسے بند ہوگا بعض وقت ہنگ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت موبائل وہ آدمی اس کو آگے بیچے کر رہا ہوتا ہے کیوں کرتا ہے آپ نے خود تو نہیں کیا آپ کہتے ہیں نہیں ہے گھر میں کوئی والد بیٹا ہوئے والدہ بیٹی ہوئے کوئی دوز بیٹا ہوئے شرمندہ کی ہے نا آپ خود نہیں کرنا آپ نہ گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بھرے لیکن چیز آگئی آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے کیوں کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو آپ ایک بچے کے سامنے جس کو سمجھ دیں اس کے سامنے گناہ کرتے وہ کتراتے اور انسان خلوت میں خدا کو بچے کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب توحید نہیں ہے کمزور ہے انسان خوف خوف کا مسئلہ نہیں ہے میں کسی سے ڈروں انسان اپنے والد سے والد جوان لڑکے بیٹھے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں سگڑ بھی رہا ہے کوئی اچھی بات بالکل نہیں ہے لیکن ماں باپ کے ہم نے کیا کرتا ہے وہ ماں باپ سے نہیں باپ کو بتا ہوتا ہے لیکن کیا کرتا ہے احترام کرتا ہے وہ بہت سی جگہوں پر خوف نہیں ہے اس کے آگے احترام ہے بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ میر دامات کا جو ملہ صدرہ کے استاد تھے جوان طالب ان تھے اس وقت کا واقعہ ہے سنا ہوگا غالبنا آپ نے پہلے اس زمانے میں اسفہان میں جو سلطان تھا اس کی گھر سے ایک بیٹی جو ہے وہ لڑکے چلی گئی گھر سے نکل گئی انہوں نے بہت ڈونڈا ان کو نہیں ملی سپاہی رات کو واپس آیا بولا نہیں ہے دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا بیٹی خود واپس آگی سلطان نے بیٹی کو بلایا پوچھا سب خیر ہے سب ٹھیک کوئی پرابلم کوئی مشکل تو کوئی پریشانی نہیں گھر والوں سے پوچھا کہا نہیں سب ٹھیک ہے تو پوچھا بیٹی کہاں سے لی گئی کہاں میں لڑ گئی تھی ناراض کی ہو گئی بیٹی تھی سلطان کی چلی گئی کہاں گئی کہاں میں بازار میں گئی بازار بند تھا رات کا وقت ہو گیا تھا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا بازار میں میں اندر گئی تو مجھے لگا کہ کوئی مدرسہ ہے ایک خجرے سے روشنی آ رہی تھی میں اندر گئی دیکھا ایک جوان بیٹھا پڑھا میں نے اسے بولا کہ میں سلطان کی بیٹی ہوں مجھے رات گزار رہا ہے اس نے بولا کہ یہ جگہ کہاں ہاتون کے لیے نہیں ہے کہاں سلطان کی بیٹی کچھ بھی کرے کہاں وہ یہی جگہ ہے بہرحال آپ تو اس نے پوچھا کہ اس نے کھانے کو کیا دیا تمہیں کہاں اس کے پاس ایک روٹی اور پیاس تھا ایک نفر کے لیے تھا اس نے مجھے دے دی کہاں اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں کہا اس جوان کو بلاؤ اس جوان کو بلائیا اس سے پوچھا کہ تم نے بیٹی کو دیکھا ہماری کہاں جب اندر آئی تھی تو پہلی نگاہ پڑی تھی کہا کیسا پایا کہا میں نے پہلے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہا پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی تم نے اسے دیکھا بھی نہیں ازدان محترم لا الہ الا اللہ شاید ہم دنیا کو بہت تھوڑا سا سمجھتے ہیں یا سمجھ لیں کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں گناہ کی لذت تھوڑی دیر ہوتی ہے پشتاوہ بہت لمبا ہے کہا تم نے دیکھا نہیں کہا کہ جب میرا نفس مجھے وسوسے کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس شما پہ رکھ دیتا تھا کہا پھر کہا ایک ایک کر کر میں نے اس نے اپنا ہاتھ نکالا ساری انگلیاں جلیوی تھی ایک ایک کر کر میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی مگر میں نے کہا کہ جہنم کی آگ سے میں بچنا چاہتا ہو حسن ہے ہوتا ہے یہ افت اور پاک دامنی صرف خاتون کے لئے نہیں ہے لا الہ جو اس کو حاضر اور ناظر جانتا ہے یہی تو دیکھیں کمال ہے اللہ اکبر خدا جسے عزت دے دے حدیث ہے کہ خدا جسے عزت دے دے یا خدا جسے کچھ دینا چاہے پوری دنیا مل بھی جائے اس سے چھین نہیں سکتی اور خدا اس سے کچھ نہ دینا چاہے اور پوری دنیا مل لائے اور اسے کچھ دینا چاہے اسے کچھ نہیں دے سکتی حدیث ہے ازان محترم حدیث ہے یہ دعا عرفہ کے اندر سیدو شہدہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے کیسے عزت طلب کروں میں کیسے تجھ سے عزت طلب کروں جبکہ تُو نے مجھے بندے کو ایک متذکر ذریل قرار دیا ہوا ہے زلت کے معنی ہیں ہمارے اردو والے نہیں ہیں صرف جو ہم بعض اقت اردو میں کرتے ہیں عربی کے اندر اصلاً زلت عزت کے مقابلے میں ہے یعنی بندہ یعنی عبد میں تجھ سے کیسے عزت طلب کروں جبکہ تُو نے تو مجھے اپنا غلام قرار دیا ہوا ہے میں تجھ سے طلب کروں عزت خب یہ ازان محترم اور پھر جسے خدا عزت دے دے یعنی خود خدا کے مقابلے میں زلت ہونا بندگی ہونا عزت ہے یعنی آپ دنیا میں کسی کے آگے کم تر ہوں کوئی عزت نہیں ہے لیکن خدا کے آگے جھک جائیں آپ پھر دیکھیں آپ کی خدا کتنی عزت کرواتا ہے دعائے کمیل میں تو آپ سنتے ہیں یہ ساری دعاؤں کے جملے ہیں جانے محترم کہ جو تیری بارگاہ میں جھک جائیں جو تیری خاطر کر لے تو پوری دنیا کو اس کے بیچے لگا دیتا ہے انسان اور یہ جو عزت اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے یہ عزت اسی کی عزت ہے آج آپ دیکھ لیں ہزاروں سال گزر گئے کوئی امام حسین علیہ السلام کی عزت کو کم کر پایا کیسے کم کتنے لوگوں نے کتنے حکومتیں کتنی سازشیں کتنے فتنیں اکسٹھ ہجری سے لے کر ابھی تک ہزار سو سال تو ممبر ممبر جو ہے وہ مولا مباہدین کے خلاف بولتے رہے سو سال ممبر سے مگر کم ہی ہو پائی کیوں نہیں ہو پائی نہیں ہو سکتے وہ عزت الہی جب وجود میں نفوز کر جائے وہ پھر چھا جاتی ہے خود مولا کائنات آپ زہرت میں بڑھو تھے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں آپ کے ساتھ مولا کے ساتھ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ پوری اللہ صلی اللہ امہ اگر سب جمع ہو جائیں امام کے ساتھ سب جمع ہو جائیں ایک لمحہ بھی امام کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کوئی عزت میں اضافہ کوئی نفوس کچھ نہیں ہوگا جو ہے وہی رہے گی اور اگر سارے لوگ امام کو چھوڑ جائیں تو بھی امام کی عزت میں کوئی فرق پڑھنے والا امام خود فرماتے ہیں کہ اگر سب پوری دنیا جو دشمن خدا کی میرے مقابلے میں آ جائے پوری دنیا اور میں تنہا ہوں تو بھی میرے وجود میں تضرر جھکنا نہیں ہے کیوں کیونکہ جو خدا کی عزت کو پکڑ لیتا ہے خدا اسے پھر کہیں جھکنے نہیں دیتا محمد والے محمد صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امام ازان وآلہ توہید کو سمجھے ہم اپنی زندگی میں کتنے پریشان ہیں ہم لوگوں کے آگے بھاگ رہے ہوتے یہ ملہ ہے وہ دے دیں اچھی بتے گئے اسباب الہی ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے مثلا آپ نے دعا مانگی کوئی شخص آیا آپ کی مدد کرنے بھائی مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اصل سب سے پہلے جھکنا کہا ہے مانگنا کہا ہے آپ کو زندگی مشکل آتی ہے آپ پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اصولا انسان کو کیا کرنا چاہیے اب انسان دیں گے جتنا توہید اس کے وجود میں بڑھتی جلی جائے گی اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی انسان کی زندگی مشکل آتی ہے انسان فوراں ادھر 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 بیماری ہے مشکل ہے پریشانی ہے جو بھرحال جس کو وہ کر سکتا ہے ڈیپنڈنٹ ہے آسرا ہے کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی ان مشکلات میں سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوتے اس کی طرف ہوتے ہیں کہ پروتگار اگر تیرا انتحان ہے تو کامیاب کر اگر تو درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے تو اشتقامت دے یہ کیسے ممکن ہے انسان اسی کے لیے سب کچھ کرے رزن بے خضا ہوئی تسلیماً خب یہ کیسے ہے انہیں سب کچھ لڑ گیا پھر بھی خدا بھی کہہ رہا ہے رازیت مرضیہ تو بھی ہم سے رازی ہم بھی یہ رضایت کیسے حاصل ہوگی جب تک مارِ فت نہیں ہوگی اجزانہ ہوتا وہ خدا کیا ہے خدا سورہ ہوت کی آیت نمبر دو میں پردگار کہتا ہے اللہ تابدونا اللہ یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور وہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ ہم ہمیں اللہ نے جو بیجائے ہم بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں سورہ ہوت کی آیت نمبر دوسری میں پردگار نے واضح کیا اسی ایک آیت میں پردگار چار اصول بیان کر رہا ہے اور پورا قرآن یہی ہے پوری توحید یہی ہے پہلی کیا کسی اور کی عبادت نہیں کرو دوسرا خدا کی عبادت کرو تیسرا جو عبادت کرے گا اس کے لئے بشارت ہے اور جو عبادت نہیں کرے گا اسے بتا دو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پوری توحید یہی ہے کچھ نہیں ہے اور یہ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں جو بھی آئے سٹوریاں بنائیں لوگ مذہب کی دھوکانیں کھولیں سب اصل میں دھوکہ ہے اصل کوئی ممبر پہ آئے اور آپ کو خدا کی طرف نہ لے کے جائے آپ یقین کریں وہ اپنے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے یہ ممبر ممبر رسول ہے خب ممبر رسول میں کیا تھا ممبر رسول کہے تو دیتے ہیں ہم لوگ ممبر رسول کیا ہے ممبر رسول کے ممبر سے کیا ہوا کیا ہوا رسول پہلا ممبر رسول کا کیا تھا پہلا ممبر کیا تھا جب خدا نے وہی نازل کی کہ جاؤ غار سے نیچے جاؤ جاؤ کہاں جمع کیا خدا نے رسول نے لوگوں کو کہاں جمع کیا پہاڑ پہ مہاڑ پہ جمع کیا ہے نا مکہ کے کیا کہا کہ اگر میں کہوں تو میں پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے پہلا ممبر کیا تھا وہی تھا نا پہلا ممبر پہلا ممبر میں کیا اعلان کیا گیا کہ اگر میں تمہیں کہوں پیچھے فوج آ رہی یقین کرو کہ کہاں یقین کریں گے آپ کیوں کہ آپ صدیق اور امین ہیں آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں کہا تو پھر ایک خدا کی عبادت کرو پہلا بیغام یہی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کرو چارہ جگڑا لا الہ الا اللہ کا ہے اگر خدا کو مانتے ہوتے تو کیا حسین کے مقابلے میں آتے ہیں نہیں آسکتا اگر خدا کو مانتے ہوتے تو سیدہ کا دروازہ چلتا اللہ الہ الا اللہ جس گھر میں وہ خود رسول خدا کر رہے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ میرا سلام ہو اس دروازے پر اس گھر پر کون ہے ہم نبوت کے اہل ہیں میں دب لوگوں نے نہیں دیکھا مگر موبائلہ میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا میں مسلمانوں کو نظر نہیں آیا نجران کے عیسائیوں کو نظر آ گیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ پر چھوڑ جائے آج تک مسلمانوں کو یہ چہرے نظر نہیں آئے اس کا مطلب کیا ہے نفس ذات زد اور کچھ نہیں ہے ذانے مہترم ایک خدا کو مان لے ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کو مانتا ہو اور رسول کو مانتا ہے جو رسول کو مانتا ہے وہ اہل بیت کو مانتا ہے جو رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو نہ مانے اصلا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اللہ یا رسول اللہ 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 ضروری ہے ذانے مہترم ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں دیکھیں میں مشکل میں پھستا ہوں میں پریشانی میں پھستا ہوں میں کیا کرتا ہوں کیا میں باوضو ہو کر دو رقات نماز پڑتا ہوں کیا میں سجدے میں گرتا ہوں کہ پردگار تیرا شکر تُو نے مجھے اس قابل شمجھا کہ میرے پر مشکل آئی تیرا شکر مجھے اس مشکل میں میری حل کر وہ مشکل کتنی دیر کی ہے مشکل کتنی دیر کی ہوتی ہے اجزانے مہترم جب تک دنیا کی مہیت دنیا کی اصل جو حقیقت ہے وہ ہمارے پر واضح نہیں ہوگی نا ہم زندگی میں چیختے رہیں گے چیختے رہیں گے لوگ بعض وقت ہمیں کہتے ہیں موان صاحب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے دیکھیں کہ مسئلہ دنیا میں ہے اس لیے تاکہ ہمیں آزمایا جائے اب کسی کی مثلا اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ نہیں ہوتی کوشش کر لی سب کچھ کر لیا وہ نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی خدا بہتر جانتا ہے مگر آپ خدا سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ حکیم ہے وہ خبیر ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس کی صفات تو پڑھیں ہیں آپ قرآن کے اندر اب اس کی صفات کیا ہے آپ صفات پڑھیں سب سے آسان جو آیت ہم سب پڑھتے بھی ہیں ما شاء اللہ آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوں کون ہے بھئی اللہ لا الہ الا ہوں کون ہے وہ حیو یا قیوم ہے یعنی زندہ بھی ہے اور کیسا زندہ ہے کیا پہلے مردہ تھا زندہ ہے ہم کون ہیں ہم زندہ ہیں نہیں انتل ہی وانا الممید میں مردہ ہوں یہ نہ میں پہلے تھا نہ میں بعد میں رہوں گا تو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ سے ہے وہ پھر ہم اپنی پریشانی ہیں کیا پریشانی جو ہے مردہ ہو اسے اپنی زندگی کی کیا پریشانی ہے نہ اسے نید آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے جو نہ سوتا ہو جس کی مثلا آپ توصیف کیسے کریں گے خدا کی خدا کی توصیف کیسے کریں گے آپ بھئی وہ جاگ رہا ہے کیسا جاگ رہا ہے کیونکہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں اس کے اندر نہیں ہیں مثلا ہم محض فقر ہیں جنان محترم اگر وہاں پر وہ خالق ہے ہم مغلوق ہیں وہ قادر ہے ہم مقدور ہیں وہ رازق ہے ہم ارزوق ہیں وہ عالم ہے ہم سائل ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وہ عزیز ہے ہم ذلیل ہیں سب صفات اسی کی ہیں اور اگر ہم چاہتے بھی ہیں کچھ حاصل کریں تو ہمیں اسی کی صفات کی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس سے کہ تو مجھے بھی تو ستار ہے نا عیبوں کو چھپانے والا ہے مجھے بھی ستاریت دے دے میں لوگوں کے عیب چھپا لیا کروں بروردگار تو رحمان ہے تو قرم کرتا ہے میرے اندر بھی رحمانیت دے دے تو رازق ہے میرے اندر بھی صلاحیت دے کہ میں تیرے دیئے رس سے لوگوں کو بھی کچھ دے دیا کروں انسان فقیر ہے اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم نے کہہ تمہیں خلق کیا تم تھے کیا ہم نے تمہیں کترے سے بنایا ہے کترے سے انسان اگر اپنی خلقت کو دیکھ لے ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے لیکن کیسے انسان چینہ چوڑا چلتا ہے لوگوں کو رون دیتا ہے حاکم بن جائے تو کیا کرتا ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر ہے کوئی کہیں بن جائے کوئی ٹرس کا صدر بن جائے کوئی انجمن کا سالار بن جائے ہمارے میں یہ ہی ڈیسگنیشن ہے نا اور کیا ہے کوئی عالم بن جائے عالم تو البتہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے سب طالب علمی ہے اجزان موت ہو وہ یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا کیا آپ حضرت سلمان اللہ کے نبی سواریاں گزر رہی ہیں قرآن جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اللہ کا نبی ہے گزر رہا ہے چونٹیاں ایک چونٹی کیا گا چلو اندر چلو کیوں سلمان کا لشکر آ رہا ہے رون کے نہ چلا جائے گئے وہ اللہ کا نبی کا لشکر ہے آہ نہیں رون کے چلا نہ جائے گئے یعنی چونٹی بھی شعور رکھتی ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا پتے بھی جو ہیں وہ سبون قدوسن کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا پتھر بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حسن ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز کیونکہ ہمیں اختیار ہے بس باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے جن اور انس کو پروردگار نے اختیار کر دیا ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہیں ماننا تمہاری مرضی مانو تو یہ ملے گا نہیں مانو باقی کوئی مخلوق اور یہ بھی ہم محتاج ہیں اس کے یہ بھی شیطان بھی جو ہے نا ہے تو رحمان کا باہر سے تو گئی سے نہیں آیا اسی نے بھیج آیا اس کو کہ اپنے لوگوں چیک کرے لیکن بہرحال یہ دو جو کولیشن ہے ٹکراؤ ہے یہ تاریخی ہے سید شہدہ اپنے خطبات میں ان کا ذکر کر رہے یہ آسان نہیں ہے یہ ٹکراؤ یہ تاریخی ہے وہاں سے آیا ہے اور وہاں نفس شیطان تکبر ہے غرور ہے اس نے سنا ہا تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی کو بہرحال اپنا خلیفہ بنانا ہے اس نے سنا ہوتا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے اس نے سنا ہوتا یہ جب وہ اپنے چکر میں داز جو کہتے جتنی ہزار سال عبادت کی اور اس کے بھی ہزار سال پتہ نہیں یہ والے سال نہیں ہے اور اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں عبادت کی کیوں کی عبادت وہ اپنے سیٹ اپ میں تھا لیکن جب اللہ نے اپنی مرضی سے ولایت کو حضرت آدم کی روح میں کھونکا ہے وہاں پر وہ کھڑ گیا نفس آ گیا سامنے یہ صفات یہ دوسری جو نیگیٹیف صفات ہیں یہ آج بھی پائی جاتی ہیں پائی جاتی اور یہ خطرناک یہی چیز آپ دیکھیں وہاں سے آئیے نیچے ہر دور کے اندر حابیل قابیل حضرت یوسف کے بھائی سارے حضرت یوسف اگلے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چلتی 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 کہاں یہ بنی اسرائیل سے ہوتی 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 پھر اس طرف آئیے جیسے اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا سب صحیح تھا جیسے پیغام دیا دیکھیں سب رسول خدا کے دشمن ہو گئے پھر سیٹ اپ ٹھیک ہو گیا تھوڑے سے لوگ سیٹ ہو گئے آنے لگے اسلام قبول ہو گیا چلو نئی لائف شروع ہو گئی مائیگریشن ہو گئی سب صحیح چل تھا وہاں پھر اللہ نے جب پھر اپنے بندے کو دیا بس وہاں جیسی دیا وہاں پھر پر شروع ہو گئی تو یہ پیچھے سے آرہا ہے سسٹم اس میں ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیچھے سے آرہا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کھڑا ہونا زبانی نہیں ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا شخص رات تک امام حسین کے ساتھ تھا امام حسین کا رشتہ لگتا تھا ساتھ تھا امام حسین اسے دعائیں دیں ساری رات امام کے ساتھ رائے امام کون سی آیتیں پڑھتے رہے جگہ جگہ جاتے رہے روز آشور آئی سب دن گزر گیا اثر آشور کہتا ہے مولا اگر میں آپ کا ساتھ بھی دوں مارا بھی جاؤ تو کیا کوئی فرق پڑے یہ تو یزید سب کو مارت ہے کہا اگر میں چلا بھی جاؤ ہمارے استاد ڈاکٹر روی کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا کہ اس شخص ہوا کیا یا اس شخص ایمان کیا تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ مخنف نے مقتل بیان کیا اس اس شخص سے اچھا خاصا مقتل ہے اس نے بعد میں جا کے تعریف کی یہ شخص چلا گیا اب ہنڈرٹ آؤٹ آؤٹ آف ہنڈرٹ نمبر کیونکہ امام حسین نے شخص کو دعا بھی دی ہے ہنڈرٹ آؤٹ 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 نمبر نہیں دے سکتے اس شخص کے مقابلے جو مار فت کا فرق ہے خب یہ جو کولیجن ہے کربالا یہ پرانا ہے اور یہ جب ٹکراؤ ہوا ہے تو ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے اور یہ ارتعاش آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے آپ اور میں شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اس بلوک میں رکھا ہوا ہے اس بلوک آپ کو اندازہ ابھی نہیں ہے ایک عالم دین انتقال ہو گیا متقی بریز گھار تھے دوسرے عالم دین کے خواب میں آیا ایسا دیکھا مجلس ہو رہی ہے باہر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ جو مجلس میں لوگ آیا ہے نا یہ روئیں گے امام حسین پر میں ان کے آنسو سمیٹنے آیا ہوں کہا کیوں کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے اس عالم میں گریہ نہیں ہے گریہ یہی ہے وہاں تو گریہ کے اثرات ہیں سجدے اس عالم میں نہیں ہے سجدے اس عالم میں زیارت اس عالم میں نہیں ہے اس عالم میں قرآن کی دلاوت اس عالم میں نہیں ہے اس عالم میں خوب یہ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے خدا ہر چیز وہ زندہ ہے میں مردہ ہوں جب انسان اس کے سامنے آتا ہے انسان حکیم وہ خبیر اور ساری چیزیں اس کی مخلوقات ہیں پوری کائنات اس کی مخلوقات ہے اس نے جنم نہیں دیا اس کو جنم دیا جائے تو جو چیز جنم دیتی اس سے دور ہو جاتا ہے جو چیز پیدا کرتا ہے بچہ جب ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بچہ الگ ہو جاتا ہے لیکن دنیا عالم کائنات خدا کا مولود نہیں ہے الگ نہیں ہے خدا ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے تمہارے ساتھ قرآن کہہ سور حدید کے اندر وہ کیسا ہر جگہ ہے اہت اللہ اس میں بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کر ہوگے تو احساس توحید خدا قرآن میں کہتا ہے نا میں تمہاری شہرق کے سے بھی زیادہ قریب ہوں شہرق کے بھی زیادہ قریب ہوں نہیں معذرت مجلس میں معذرت اجازت بالکل نہیں ہے بیٹھ جائیں سالوات پڑھیں بیٹھ جائیں اللہ سلی علي اللہ سلی علی ع опыт محمد محمد بل احمد بل حضران محترم بہرحال مجلس کا اپنا ایک تقدس ہے میں بہت شرمندہ بھیوں آپ سے بہرحال کوششن آنسر سیشن وہ دوسری جگہ مناسب لگتے ہیں مجلس بہرحال اپنے طریقے سے چلتی ہے اور ہمارے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں معاملات کی وجہ سے تو بہرحال لمسے اگر کوتائی ہو جائے تو میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے معذرت جاتا ہوں اجزان محترم خدا کی صفات خدا قرآن میں خود بیان کر رہا ہے وہ عزیز بھی ہے وہ قدیر بھی ہے وہ خالق بھی ہے وہ مصور بھی ہے اور اس سے بہتر مصور کوئی نہیں ہو سکتا جیسا اس نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے ہر چیز اپنے نظم میں چل رہی ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر دنیا اپنے ڈائرے سے باہر آ جائے اس طرف آئے تو سورج کی تپش سے ختم ہو جائے گی ادھر باہر چلی جائے تو سرد ہو جائے گی آپ کے سامنے آپ جس نورٹ پول کی طرف جائیں ساؤت پول کی طرف جائیں سیچویشن جو ہے وہ ہم تو بہرحال بڑے درمیانی موسموں میں رہتے ہیں ہمیں آڈیا نہیں ہے آپ آسلو نورویج آئیں رات کو گیارہ آر شاڑے گیارہ بجے مغرب ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے اور پونے دو بجے فجر ہو جاتی ہے وہاں لوگ روزے رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں روزے نہیں رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کو جواب دینا ہے بہانہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ برودگار جگہ ایسی ہے خدا نے تو فارمولا دیا ہے روزہ ایسے رکھنا ہے تمہاری مرضی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پہچانتے ہیں چھوٹا بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے بے شک اس کے پر روزہ واجب نہیں ہوتا لیکن وہ چھپکے سے جا کے پانی نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کی فطرت میں توحید ہے فطرت میں ہے خب یہ اصل بچہ معصوم ہوتا ہے ہم سب معصوم ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو گڑڑوڑ ہو جاتی ہے انسان ضعیف ہے کمزور ہے اس لئے کہتے ہیں اچھی جگہ بیٹھو اچھی جگہ اٹھا کرو کیونکہ غلط جگہ اٹھنے بیٹھنے کے حسرات ہوتے ہیں وہ قومیں جن پر عذاب آیا ان میں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ برے تھے اچھے لوگ بھی تھے لیکن کیوں؟ کیونکہ ان اچھے لوگوں نے برے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی لیکن آج معاشرے میں تو آپ کسی کو تبلیغ بھی نہیں کرسکے معاشرہ اتنا برا ہو گیا عجیب سا ہو گیا آپ بولیں کہ بھائی اپنا دین اپنے باز رکھو لیکن آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا اگر آپ خوف خدا ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر خالق کوئی نہیں ہے اس سے بہتر مصور کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں نا ایک عالم دین ہندوستان میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے ٹرین میں دے تو ایک شخص قرآن پڑھا تو اس نے بولا ہے قرآن اچھی بات ہے پڑھیں سواب ہے چنہیں تھوڑا سفر ہے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں قرآن کے بارے میں تو اس نے بولا کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں میں ابھی نیا نیا اس کتاب سے آشنا ہوں انٹریڈیوز ہوا ہوں اس لئے میں پڑھا ہوں کہا اچھا کہا ایک آیت نے مجھے جو ہے نا مسلمان کیا ہے ایک آئی ہاں کونسی آئے ہاں پڑھدگار کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت میں تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹس کو بھی جمع کریں گے تو کہہ رہا ہے کہ میں پریشان نہیں ہو گیا کہ چودہ سو سال پہلے جس شخص نے یعنی نبی نے یہ بات کہی ہے وہ کس کا شاگر تھا کس کے پاس اتنا علم تھا کہ ہر شخص کی فنگر پرنٹس الگ ہوتی ہے چودہ سو سال پہلے ہر شخص کی فنگر پرنٹ الگ ہوتی ہے اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سب کی جمع کروں گا یعنی مر گیا ہے مردہ ہو گیا سب بکھر گیا میں دوبارہ سے ان کو پوروں کو جمع کروں گا تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا استاد کون ہے دیکھو نبی کا تو کچھ استاد ہی نہیں ہے وہ تو خود ہاں تو پھر جو اس نبی کا رب ہے وہی اصل خالق ہے ایک آیت مسلمان بنا گئی اور یہاں مسلمان آئیتیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مسلمان تو دور کی بعد انسانیت بھی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے بس توجہ نہیں ایزان محترم بہرحال گفتگو بہت ساری ہوتی ہے لیکن وقت بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے اور یہ میں بہرحال آپ کہیں غلطی سے بھی اپنے ذہن میں یہاں سے اٹھ کے جاتے وقت مت سمجھئے کہ میں بہت عالم ہوں میں کوئی عالم عالم نہیں ہوں میں طالب ہوں میں بہت اچھا ترجمہ کرتا ہوں یہ اللہ نے مجھے صلحیت دیوی ہے اور یہ میں ایزٹس ترجمہ کر کے دیتا ہوں آج میرے بیٹے نے بابا روز آپ مجلس پڑھتے ہیں یہ پوائنٹس تو مجھے بتا دیں میں نے کہا کہیں پیپر پر لکھ رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں تو کوپی کرتا ہوں لکھا بھائے اسی کو جا کے پڑھ کے آ جاتا ہوں یہ لے لو اسی سے پوائنٹس نکال لو عزان مہترہ وہ مگر جب تک چاہے نہ کسی کی دل میں بات کو اتار نہیں سکتا وہ خود چاہتا ہے کہ بات دل میں اتر جائے آیت اللہ شمس الدین جو آیت اللہ بحجت کے شاگرد ہیں وہ اپنی کتاب اوزگاران میں بیان کرتے ہیں میرا بہت اچھا دوست بہت متقی بریزگار دوست کربلا سے زیارت سے واپس آیا اس نے مجھے بتایا کہ میں کازمین پہنچا میرا پہلا دن تھا تو میں امام کے حرم میں گیا کازمین حرم میں گیا دو امام ہیں آپ جانتے ہیں امام جواد علیہ السلام امام تکی اور امام موسیٰ قاظم دو حرم جو ہیں اللہ صلی اللہ امد وعالی امد وعالی امد وعالی امام موسیٰ قاظم آپ جانتے ہیں باب الہوائز حاجتوں کا دروازہ ہے کہا میں گیا میں نے جا کر بہرل اپنی حاجت ایک ہی حاجت میں نے اپنی بیان کی میں آپ کے پاس کچھ اور مجھے نہیں چاہیے ایک چیز سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کریں کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ میں اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں مجھے قرب ملے یہ دعا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں کیونکہ اگر آپ امام کے قریب ہوں گے تو دنیا کی بہت ساری چیز تو آپ کو چھوڑنی بڑھیں گی اب دنیا سے تو ہے ہمیں محبت ہم کیسے یہ کہے مغزان محترم یہ کہنا پڑے گا تو کہا میں نے یہ دعا مانگی اور مجھے بتا تھا کہ امام ہے مستجاب تو کریں گے میں باہر نکلا سین میں جیسی گیا تو مجھے ایک عالم دین بیٹھے وے نظر آئے میں ان کو جانتا تھا حکم کے عالم دین تھے فق اور اصول پڑھاتے تھے عارف نہیں تھے میں ان کے باز گیا بزرگ تھے میں نے ان کا ہاتھ چوما جیسی میں نے ان کا ہاتھ چوما بغیر انہوں نے پوچھے مجھے کہا کہ اگر امام کے قریب ہونا چاہتے ہونا تو تین کام کھرو پہلا تقوی اختیار کرو گناہ نہیں کھرو گناہگار آدمی کس شرمندگی سے امام کے قریب جائے دوسری چیز زیارتِ آلِ یاسین پڑھا کرو روز تیسرا امام کو کچھ حدیعہ دو کہا قرآن کی آیتیں کچھ پڑھ کے امام کو حدیعہ کر دو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں امام حدیعہ کو کئی گناہ ملٹی پلائے کر کے واپس نہ دے کب یہ تین پریکٹیکل چیزیں کب انسان پڑھے اور امام انسان حدیعہ دے اجزانِ محترم خب یہ محبت کا تقاضہ یہی ہے کربلا محبت کی داستان ہے محبت امام نے رستے میں کئی لوگوں کو جمع کیا ہے ان کے اندر صلاحیت تھی ان کے اندر پاکیزگی تھی وہ آئے اور امام سے جھڑ لے وہاں ابن قلبی جو کہ کرسن تھا مسیح تھا نیا نیا مسلمان ہوا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی بھی ہے اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ امام کے ساتھ آ گیا روزِ آشورہ کھڑا ہوا ہے اس کی ماں کہتی ہے کھڑے بھی کیوں ہو جاؤ جانے لگا اس کی زوجہ نے اسے روک لیا کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی مجھے بتا ہے کہ تم جاؤ تم واپس نہیں آگے لیکن مجھے پہلے مولا کے پاس لے کے جاؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے مولا کے پاس کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے جانے نہیں دے رہی مگر یہ چاہتی ہے آپ سے کچھ گفتگو کرے اب آپ دیکھیں امام حسین دلوں کو کیسے خریدتے ہیں خاتون نے مولا سے کہا مولا میں جانتی ہوں یہ جائے گا یا شہید ہو جائے گا واپس نہیں آئے گا مگر آپ مجھے یہ زمانت دے کہ میں آپ کے اہل خانہ کے ساتھ اسیر بنوں اللہ اسارت مانگ رہی ہے امام نے بولا ٹھیک کہا مولا دوسری سی کہا مولا یہ شہید ہو جائے گا یہ تو جنت میں سلا جائے گا مولا مجھے بھی زمانت دے کہ میں بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گی امام رونے لگے گریہ کرنے لگے لوگ کیسے امام نے جمع کی مرنا چاہ رہے ہیں امام نے کہا ہاں تو زمانت دی خلاسہ خیر وہ گیا لڑا اس کی زوجہ بھی پیچھے آئی ہے اس کو بھی لگا بعد میں دشمن نے اس کے سر کو واپس جو ہے وہ ماں کی طرف اہانت کی ماں نے سر واپس دے دیا یہ کہہ کر کہ جو ہم دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے ہیں کیسی محبت ہے یہ آسا کربلا آسان نہیں ہے جس کے وجود میں لا الہ الا اللہ رچ بس جائے وہ کربلا جاتا ہے ایک اور امام کا بچمن کا دوست ہے کوفہ میں بزرگ صحابی ہے جہاں امام نے خط بیجا آیا امام کا کون آیا کہا حسین کا خط لے کر جوشی دیکھا امام حسین کا خط ہے خط لیا امام کی تحریر پڑی آنکھوں میں وہ اسے چھوما کیا لکھا مطنع آپ سنتے رہتے ہیں حضرت حبیب کو امام نے فقی کہہ کر مخاطب کیا اور کہا ہم کربلا آگئے ہیں اگر تم قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کر مل لاؤ سادے لفظوں میں بعض علماء بیان کرتے تھے حبیب دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے کربلا آ جاؤ بس حبیب نے سننا تھا عشق وجود میں لبریز واہ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا کہا امام حسین کا خط ہے کہا کہا امام بلا رہے کہا پھر کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں تاریخ کے جملے ہیں وہ خاتون کہتی ہے میں یہ خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی تم چلے جاؤ وہ ایسی خاتون ہوتی ہیں ازدان مہترہ غلام کو گھوڑا دے کر بھیجا کیونکہ کوفہ میں ناکے لے گئے گھوڑا چرانے کی خاطر باہر نکل جانا میں خود آ جاؤں گا خود نکلے بازار خریداری کرنے کیسے کسی کو پتا نہ چلے کیا دیکھا مسلم نے اوسجا وہ بھی بزرگ صحابی ہیں کہا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں کہا خضاب لینے آیا ہوں ہنا مہندی لینے آیا ہوں کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آگئے ہیں ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا بس ازاداران مہتر کہتے ہیں حبیب کو جانے میں تھوڑی دیر لگ گئی جہاں جگہ پہ پہنچنا تھا دیکھا گھوڑے ٹاپے مار رہا تڑپ رہا غلام کہہ رہا ہے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہ تو پریشان نہ ہو اگر مالک نہ آیا تو میں چلا جاؤں گا یعنی آپ جان امام حسین کیسے دلوں کو خرید رہے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حبیب نے جناب حبیب نے کہا نا غلام کو کہ مثلا تم جاؤ تمہیں ازاد کیا تو غلام کہتا ہے اب جب وقت آیا تو میں ازاد ہو جاؤ ایک سواری ہے کبھی مالک بیٹھتا ہے تو کبھی غلام بیٹھتا ہے اور دوڑے دوڑے شمہ کی طرف پروانے جا رہے ہیں بس یہ سواریاں پہنچیں دور سے جب دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے یہاں تو ظاہر ہے کوئی امید نہیں ہے لیکن امام جانتے تھے کہ حبیب آئے گا وہاں لشکر میں لوگ ہزاروں میں آ رہے ہیں یہاں غربت امام حسین ہے کوئی بھی نہیں آ رہا جیسے حبیب آئے خوشی خوشی تو ہوئی نا کہ کوئی ہمارے لشکر میں بھی آیا اب اس خوشی کے سما میں توڑا سا شور ہوا شور خیموں میں گیا جب خیموں میں یہ شور گیا نا تو بی بی فرماتی ہے اممہ فضہ یہ کیسا شور ہے وہ تھوڑی دیر میں آ کر بتاتی ہیں شہزادی حبیب آئے ہیں اللہ و اکبر ہم نہیں میں شاید جملہ آپ کو پہچان پہنچا نہ پاؤں نہیں آپ احساس کریں کہ جو مستورات اپنی ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریخی میں جاتی ہوں آگے بابا ہوں پیچھے بھائی ہوں جن کے سائے بھی کوئی نہیں دیکھتا جن کی صدائیں بھی کوئی نہیں سنتا آپ نے اکیس رمضان انیس رمضان کو شب ضربت جب لگی مولا کو آپ نے نہیں سنا مقتل کہ جب اصاب لے کر آ رہے تھے تو امام نے کیا کہا یہاں چھوڑ تو مجھے میں اپنے بہوں پہ جاؤں گا اور خاموش آہستہ تمہارے رونے کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائے اور کربلا اممہ فضہ حبیب آئے ہیں حبیب کو ہمارا سلام دی جئے گا بس سزاداران محترم جب حبیب کو سلام پہنچایا ہے حبیب خاک کربلا میں بیٹ گئے خاک کو اٹھایا اپنے سر پر ڈالا کہ کیا یہ کیسے دن آگئے علی کی بیٹیاں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں حضاداران میں خدا آپ کو اس کا حجر دے خدا اس کا آپ کو حجر دے خدا آپ کو اس کا حجر دے بلک بلک کے رونا ایک عالم دین کہتے وہ جو مسائی پڑھتا تھا نا شخص ایک جگہ پہ شخص مسائی پڑھتا تھا مسائی پڑھتا تھا لوگ روتے تھے تو وہ عالم دین کہتے میری ساری زندگی کی کمائی میرے سارا علم میرے سارے درس لے لو مجھے یہ ایک دن کا رونا دے تو بس رونے ہی بڑھ کی بس میں کہوں گا حبیب تم سے سلام برداش نہیں ہوا کوفہ اور شام کی گلیوں میں تمہارا سر نیزے پہ ہوگا تم کیسے برداش کروگے بس عزدارہ نے محترم آپ نے گریہ کیا آخری حضرت مسلم سے توصل کرے مسلم نے اوسجا کہتے ہیں کربلا کے میدان میں مسلم گر گئے مسلم پہلے گرے مسلم جب گرنے لگے تو حبیب کیونکہ دوست ہیں پہنچے آخری جمرہ آپ سے التماس دعا مسلم کوئی وسیعت ہے حبیب جانتے ہیں کہ خود بھی نہیں رہیں گے لیکن ظاہر آخری وقت میں اپنے دوست سے وسیعت تو پوچھ نہیں ہے مسلم کوئی وسیعت ہے مسلم نے اس حالت میں انگلی سے اشارہ کیا مسلم نے یہ ہے یہ ہے جب دلوں کو حسین خرید لے اپنا وجود وجود نہیں رہتا گر رہے ہیں تیر لگے ہوئے ہیں خون تڑپنا ہے دشت کربلا ہے پیاسے ہیں مسلم کوئی وسیعت ہے کہا ہاں حبیب زہرہ کے لال کا جب تک زندہ رہو اکبال لے ٹھوٹے رہو موسیقی